مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم ہے بیمار کربلا ہے اور شام کا سفر ہے بیمار کربلا ہے اور شام کا سفر ہے پیرو میں آبلے ہیں کاٹوں کی رہ گزر ہے بیمار کربلا ہے اور شام کا سفر ہے کوئی بتائے کیسے آب کو سب لائے اہلِ عرم ہے قیدی نیزے پہ شہ کا سر ہے بیمار کربلا ہے اور شام کا سفر ہے رو رو کے ڈونڈتی ہے ایک ایک کی گود بانوں کوئی بتائے مجھ کو بیمار کربلا ہے اور شام کا سفر ہے بیمار کربلا ہے عباس کو بلاؤں نجا کو بابا زینب برے نصر ہے دربار سے گزر ہے بیمار کربلا ہے اور شام کا سفر ہے چلیے مدینہ چلیے یہ کہہ رہی تھی زینب بھابی رباب اٹھئے رونا تو عمر بھر ہے بیمار کربلا ہے اور شام کا سفر ہے سینے پہ سونے والے کو تم سلاو بانوں آئی صدا یہ رن سے اسگر میرا کدھر ہے بیمار کربلا ہے اور شام کا سفر ہے کتنے رضا تماچے کھائے ہیں راستے میں بچوں کو ظالموں کا بیمار کربلا ہے بیمار کربلا ہے اور شام کا سفر ہے مظلوم کا ماتم ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین والسیدنا ونبینا وشفینا وحادینا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد لعنت اللہ علی آدائه مجمعین اما بعد فقط قال اللہ فی کتابه المبین وحوما ازدق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صدق اللہ الالی الازیم سب سے پہلے سب تاریف و سفاق پروردگار کی جو ہمارا مالک ہے رحمان ہے رحیم ہے رب العالمین ہے اپنے ردبوں سے زیادہ بلند ہے اپنے کرم سے زیادہ کریم اور اس کے بعد درود و سلام محمد محمد اللہ محمد محمد حضرین مجلس میں نے آپ کے سامنے پرانے مجیر کی چھوٹے سے فقرے کو پیش کیا ہے جس میں ارشادِ رب العزت ہو رہا ہے ادعونی استجب لکم یعنی کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں ادا کروں گا اس فقرے پر یا دعاؤں کا سلسلہ کیونکہ اہلِ تشیم میں ہی زیادہ ہے غیر مسلک دعاؤں کو اتنا زیادہ معتبر نہیں مانتے یا دعاؤں کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو ہر بات سے واقف ہے اسے معلوم ہے کہ ہمیں کیا چاہیے اور کیا عطا کرنا چاہیے ہر بات سے باقبر ہے تو اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں لیکن یہ جملہِ قرآنی اس بات پر دلیل ہے کہ وہ خود چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں اور وہ ہمیں عطا کریں یہ اپنایت کی بات ہوتی ہے کہ مانتا انسان اسی سے ہے جس کے وہ قریب ہوتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بہت زیادہ قریب رہے اور جب بھی بات دعاؤں کی آتی ہے تو دعاؤں میں ایک کتاب ہر اہلِ علم کی نظر میں سب سے پہلے آتی ہے جس کا نام ہے صحیفِ سجادیا مکمل کتاب دعاؤں پر ہے ایسی عظیم ترین دعائیں کہ جو ہمیں اپنے پروردگار کے قریب کر دیتی ہر مرحلے کے لیے دعائیں اس دعاؤں کی کتاب کو کسی اور نے نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام علی ابن الحسین علیہ السلام اللہ حمد وآلہ محمد وآلہ خود امام نے ان دعاؤں کو کہا ہے اور ان دعاؤں کے مجموعے کا نام صحیفِ سجادیا ہے اور تاجب اس بات پہ ہے کہ امام نے ان دعاؤں کو پر اتمنان ہو کر نہیں کہا ہے پر سکون اپنے مقام پر بیٹھ کر نہیں بیان کیا ہے بلکہ اسی سفرِ مرصیبت میں کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام کے درمیان امام سے جب کوئی سوال کرتا تھا تو امام پر کیونکہ خودبات پر پابندی لگ گئی تھی امام خودبے نہیں دے سکتے تھے بہت چند خودبات امام سجاد کے ملتے ہیں کہ جو امام نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے درمیان اس راستے میں دیئے ہو کیونکہ امام پر پابندیاں تھی اس لئے جب کوئی سوال کرتا تھا مولا سے کہ مولا آپ بتائیے تو امام نے دعاوں کو ذریعہ بنایا اور دعاوں میں ہی اس طرح سے فضیلتِ آلِ محمد کو بیان کیا کہ دیکھو اللہ تک بھی تمہیں کچھ پہنچانا ہے تو وسیلہ آلِ محمد ضروری ہے اس صحیح پہ سجادیہ کے مختلف ترجمات موجود ہیں لیکن سب سے پہلا ترجمہ ایک بریٹش کے رہنے والے ویلیم چٹک نام کے شخص نے کیا تھا اور جب انہوں نے یہ ترجمہ کیا تو ساتھ میں لکھا تھا کہ مجھے تاجب ہے کہ مسیبت کے دور میں امام نے اتنی عظیم ترین دعاوں کو لکھ دیا ہے کہ اگر کسی کو پر امن ہونے کے بعد بھی ایک اچھی قاسی رقم دینے کا وعدہ بھی کیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ اس طرح کی ایک دعا بھی لکھ دی جائے جو صحیح پہ سجادیہ میں موجود ہے تو وہ نہیں لکھ سکتا اور امام نے یہ سفر مسیبت میں ان عظیم دعاوں کو لکھ دیا لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ آپ تو کرشن ہیں آپ عیسائی ہیں اور آپ امام سجاد کی باتیں کر رہے ہیں آپ امام زین العبدین سے بہت زیادہ متاثر نظر آ رہے ہیں کہ میں عیسائی پہلے تھا اب میں سجاد کا غلام ہوں جب سے میں نے ان کی باتوں کو ان کے کلام کو ان کی دعاوں کو سن لیا ہے اس کے سوا مجھے اب کوئی سمجھ میں نہیں آتا اور حقیقت دنیا کیا ہے مجھے اگر دیکھنا ہے تو وہ امام سجاد کی نگاہوں سے دیکھنا غیر بھی اگر ان کے قریب آ جاتا ہے تو وہ ان کا ہو جاتا ہے یہ ان کے کردار کی بات امام نے دعاوں کا سلیقہ ہمیں بتایا ہے مانگنا بتایا ہے اور عبادت کیونکہ دعا بھی ایک عظیم ترین عبادت ہے اللہ سے طلب کرنا بھی عبادت ہے اور جب بھی ذکر عبادت آتا ہے تو ہمارے چوتھے امام کا نام سوہ ضرور آتا ہے کیونکہ آپ کا نام ہی ہے لقب ہی ہے ذین العابدین یعنی کہ عبادتوں کی زینت عبادت خود زینت ہے ہماری وہ بندہ باشرف کہلاتا ہے اس کا وخار بلند ہو جاتا ہے جو عبادت گزار ہو جو متقی اور پرہیزگار ہو ہم عبادت کرے تو ہماری زینت بہتی ہے لیکن سید سجاد وہ ہیں کہ عبادت خود کہہ رہی ہے کہ مجھے زینت ملتی ہے کہ جب سجاد مسلے پر آ جاتے یہ لقب ہے مولا کا لیکن فقط ایک ہی جیسے دو لقب ملتے ہیں آپ کو ایک زین العابدین ایک سید الساجدین دونوں کے معنی بلکل الگ ہیں زین العابدین یعنی کہ عبادتوں کی زینت اور سید الساجدین یعنی کہ سجدوں کا سردار ہم اگر عبادتوں کو دیکھیں تو ہر معصوم کی عبادت کیا کہنے ہر امام کی عبادت کے ہر معصوم کی عبادت کے اور یوں بھی کسی میں کوئی فرق نہیں ہے رسول خدا کی حدیث ہے کہ وہ اولان محمد وہ آسطان محمد وہ آخران محمد وہ کلوں نہ محمد نہ ان کی رفتار نہ گفتار نہ اقلاق نہ کردار نہ عبادت نہ سقاوت کسی میں کوئی طرح کا فرق نہیں ہے لیکن پھر بھی زین العابدین اور سید الساجدین اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کیوں امام کو لقب ملا سید الساجدین کا کہ آزائے سجدہ ساتھ ہیں جسم کے ساتھ حصے جو سجدے میں زمین پر چھونا ضروری ہے ہمارے اگر ماتھے پر فقط ایک نشان آ جائے نماز پڑھنے سے کسرت نماز سے سجدگاہ پیسر رکھنے سے ہمارے اگر فقط پیشانی پر ایک نشان آ جاتا ہے تو ہمیں فقر ہوتا ہے کہ بڑا متقی بندہ ہے بڑا پریہزگار بندہ ہے کہ اس کے ماتھے پر سجدگاہ کا نشان ہے سجدے کا نشان ہے لیکن مولا سجاد کو سید الساجدین اس لیے کہا گیا کہ ساتوں کے ساتوں آزائے جسمانی پر آپ کے سجدہ کے نشان تھے اس طرح کی عظیم عبادت اجاندیا کرتے تھے کیوں کہا گیا سید الساجدین طولانی سجدے کیا کرتے تھے ہماری نگاہ میں طولانی سجدہ بہت سے بہت پانچ منٹ اگر ہم طولانی سجدہ کرتے بھی ہیں تو کتنا بہت سے بہت میں زیادہ کہہ رہی ہوں لوگ پانچ منٹ میں تو نماز مکمل کر دیتے ہیں اگر ہم زیادہ طولانی سجدہ بھی کرتے تو پانچ منٹ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ متقی ہے تو وہ دس منٹ کر رہا ہے امام کے سجدوں کے لیے ملتا ہے کہ امام اگر سر سجدے میں رکھتے تھے تو دو دو گھنٹے تک سر نہیں اٹھاتے تھے وقت گزرتا جاتا تھا امام کو دنیا کی فکر نہیں رہتی تھی اور پھر اٹھے چند کلاماتِ الٰہی کو کہا اور پھر سر سجدے میں رکھ دیا اسی لئے سید ساجدین کا لقب حاصل ہے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک مرتبہ مولا سجاد نماز میں مشغول تھے اور جیسے ہی امام سجدے میں گئے ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کوئے میں گر گئے واقعہ تقریبا ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہوگا جیسے ہی کوئے میں گرے تو شور اٹھنے لگا کہ علی ابن الحسین کے فرزند پانی میں گر گئے ہیں کوئے میں گر گئے ہیں انہیں کس طرح سے نکالا جائے کواں بہت گہرا تھا مولا سجاد کی زوجہ فاطمہ بنت حسن مولا حسن کی بیٹی تھی وہ مولا سجاد کے قریب آئی مولا عبادت میں مشغول تھے سجدے میں سر تھا انہوں نے ایک مرتبہ آواز دی ہے میرے والی وارس ہمارا بیٹا ہمارا فرزند پانی میں گر گیا ہے لیکن کیونکہ معصوم کی عبادت وہ عبادت نہیں ہے کہ دنیا کی فکر بھی ساتھ میں ہو اور عبادت پروردگار بھی ہوتی رہے یہ عبادت کرتے ہیں تو صرف صرف اللہ کے قریب ہیں اور کچھ نظر نہیں آتا اور کچھ دکھائی نہیں دیتا بی بی نے کہہ دیا لیکن دیکھا کہ امام کیونکہ مشغول ہے گر گیا ہے اور پردے کا یہ احتمام تھا کہ وہ گھر سے باہر جا نہیں سکتی تھی لہذا منتظر رہی کہ کب امام نماز سے فارغ ہوں اور بچے کی محافظت کے لیے جائیں کچھ گھنٹے گزر گئے جب امام نماز سے فارغ ہوئے تو بی بی فاطمہ بنت حسن کی طرف دیکھا چہرے پر پریشانی کے اثار تھے سوال کیا بی بی آپ پریشان کیوں نظر دیکھ رہی ہیں پریشان کیوں نظر آ رہی ہیں بی بی فاطمہ بنت حسن نے کہا کہ آقا ہمارا بیٹا پانی بھی گر گیا ہے کوئے میں گر گیا اور کافی وقت ہو گیا ہے کہ آپ پر اتمنان رہے میں جا کر اپنے بیٹے کو لے کر آتا ہوں بی بی پر اتمنان ہو کر بیٹھ گئی کنیزوں نے سوال کیا کہ بی بی ہم دیکھ رہے تھے ابھی تک آپ پریشان تھی لیکن اب آپ کے چہرے پر شکر نظر نہیں آتی اب آپ بہت پر سکون نظر آ رہی ہیں کہ کیوں کی ہادی قدا پروردگار کا بھیجا ہوا ہادی مجھ سے کہہ کے جا رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو لے کر آ رہا ہوں تو یقین ہے مجھے کہ وہ لے کر آئیں گے اب مجھے کسی پریشانی کی ضرورت نہیں مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میرا والی وارث ہمارے فرزن کو لے کر آئے کہ جب امام کوئے تک پہنچے تو مجمع کیونکہ پہلے سے جمع ہو چکا تھا جیسے ہی امام آرے لگے خاصیت تھی جب بھی آتے ہیں مجمع چاہے جتنا ہو خود با خود چھٹنے لگتا ہے راستہ خود با خود بننے لگتا ہے امام کے لئے راستہ بنا امام کوئے تک کے آئے لوگ باتیں کرنے لگے اب تک کے تو ان کا بیٹا قتم ہو چکا ہوگا کیونکہ کچھ گھنٹے گزر چکے ہیں اب کہاں پانی میں گر چکا ہے وقت ہو چکا ہے امام نے کوئے کی طرف دیکھا اشارہ کیا کہ اے پانی تم میری امانت کو واپس کر دے بس امام کا یہ کہنا تھا کہ کوئے کا پانی بلند ہونے لگا آہستہ آہستہ ستے تک آیا اور لوگوں نے دیکھا کہ امام محمد باقر پانی کے اندر نہیں تھے بلکہ پانی کے اوپر موجود تھے جیسے ہی لوگوں نے یہ موجزہ دیکھا امام محمد باقر کو مولا سجاد نے اپنے گلے سے لگایا تو لوگوں نے سوال کیا مولا اتنی دیر تک کوئے میں گرنے کے باوجود بھی باقر کو کچھ ہوا کیوں نہیں محمد باقر کو کچھ ہوا کیوں نہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے میں اس کی عبادت کر رہا تھا جس کے لیے کائنات جس نے کائنات کو قلق کیا ہے جس نے ہوا اور پانی کو قلق کیا ہے میں نے کہہ دیا پروردگار میں نے تیری امانت میں قیانت نہیں کی ہے تو میری امانت میں قیانت نہیں کرنا اور یہ کہنا تھا کہ پروردگار نے میری امانت کو مجھے پلٹا دیا ہے یہ ہے سید الساجدین یہ ہے زین العابدین کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن ان کی عبادت اسی طرح سے اس سلسلہ مسیبت میں بھی جو آیات چل رہے ہیں ہم ذکر سنتے رہتے ہیں کہ کتنی سخت ترین مسیبتوں میں مولا گرفتار تھے لیکن اس کے باوجود نماز شب سے غافل نہیں ہوئے ہیں نماز شب نہیں چھوٹی ہے تو عبادتیں سوچئے کس طرح کی رہی ہوں گی کیوں نہ کہا جائے کہ یہ زینت عبادت ہیں کیوں نہ کہا جائے کہ یہ سجدوں کی زینت ہے اور ہمیں فقر ہے کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں ہمیں فقر ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں امام کی قاسیت یہ تھی کہ سب سے زیادہ بعد مولا کائنات سب سے زیادہ اگر کسی نے غلاموں کو آزاد کیا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے کیا غلام قریدتے تھے ان کی تربیت کرتے تھے فقط یہ نہیں کہ غلام قریدے اور انہیں آزاد کر دیا غلاموں کو قریدتے تھے ان کی تربیت کرتے تھے اور اس کے بعد انہیں آزاد کر دیتے تھے تو غلام جانا نہیں چاہتے تھے امام کے قریب سے دور نہیں ہونا چاہتے تھے ان کی خدمات کرنا چاہتے تھے غلام کہتے تھے مولا ہمیں اپنے آپ سے دور نہ کیجئے آپ ہمیں اپنے آپ سے دور کیوں کر رہے ہیں امام نے کہا کیوں کیوں کی центру میں نے تمہیں اس طرح سے تربیت دی ہے کہ اب تم جب کہیں جاؤ گے اور کسی اور مقام پہ رہو گے تب تم ہمارا بیان کرو گے جب ہمارا بیان کرو گے تو ذکر پروردگار ہوگا اور تمہارے کردار سے لوگ ہمارے کردار تک آئیں گے ہمارے کردار سے رب تک پہنچیں گے کہ جب غلام ایسا ہے تو آقا کیسا ہوگا اور آقا ایسا ہے تو آقا کا رب کیسا ہوگا یہ کردار ہے پولا سچات کا ایک اور لقب قصوصی مقصوص ہے اور بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے بیمار کربلا نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ بیمار تھے مگر کربلا میں لقب بتا رہا ہے نا بیماریں کربلا میں بیمار تھے وہ بھی مسلحہ تھے پروردگار تھی امامت کی محافظت تھی اس لیے غشی تاری ہوئی اس لیے آپ کے اوپر بخار تاری ہوا اور آپ کربلا میں بیمار ہو گئے لیکن اس کے بعد کبھی نہیں ملتا واقعات کربلا کے بعد کبھی نہیں ملتا کہ پورے سفر میں کبھی بھی امام کو غش آیا پورے سفر میں کبھی کوئی غش تاری نہیں ہوا لیکن اس نام کی بدولت کوئی ہمارے ہم بیمار ہو جائے تو واسطہ دے کر بیمار کربلا کا ہم دعا مانگتے ہیں اور کیا کہنے کہ وہ ایک دن کا بیمار کائنات کے ہر بیمار کو شفاہ عطا کرتا ہے نام میں ہی شفاہ موجود ہے بیمار کربلا کا واسطہ دیتے ہیں اور پروردگار ان کے صدقے میں ہمیں شفاہیاب کر دیتا ہے آج کیونکہ پھر ذکر آتا ہے کہ دور بیماریوں کا ہی ہے زمانہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اگر ہم آئیم بائے معصومین سے وابستہ رہے تو یقین جانئے کہ ایمان اگر تازہ رہے تو انسان کا جسم بھی بوسیدہ نہیں ہو سکتا اگر ان کی محبت کی معرفت صحیح معنیوں میں ہو جائے تو ہمارے جسم میں بھی وہ تازگی رہتی ہے کہ جو ہمیں کبھی بیمار نہیں ہونے دیتی ہم اپنے علماؤں کو اگر دیکھیں اپنے مرجاؤں کو اگر دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے ضعیف ہیں ریش سفید ہو چکی ہیں بال سفید ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے اندر حمت و قوت اسی طرح سے جوانی کی طرح سے برقرار ہے کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان تازہ ہے ایمان جسم کو بوڑھا نہیں خورے دیتا اگر ہم آل محمد سے صحیح معنیوں میں توصل حاصل کر لیں تو نہ ہمارے جسم میں ضعیف ہی آئے گی نہ ہمارے ایمان میں ضعیف ہی آئے گی آج کا روز ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سے منصوب ہے یقیناً فضائل بے شمار ہیں دعاوں کا طریقہ اگر ہمیں کسی نے سکھایا ہے تو وہ ہمارے آل محمد نے سکھایا ہے کہ دعایں کس طرح سے مانگی جائے اور دعاوں کے ساتھ ساتھ مناجات کا ذکر دعاوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے مناجات کا تذکرہ آل محمد نے ہم سے بتایا دعا یعنی کہ کسی کو پکارنا ہم خدا کو پکارتے ہیں دعا میں لیکن آئیمہ معصومین نے کہا مناجات کرو مناجات سرگوشی کو کہتے ہیں کسی کے کان میں کچھ کہنا یہ ہے مناجات آئیمہ معصومین نے بتایا کہ دیکھو ہمارا خدا ہمارے کتنے قریب ہے کہ تمہیں اسے پکارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تم دل میں بھی کچھ کہو گے تو وہ سننے والا ہے ان باتوں کو بتانے والا کون ہے یہ ہمارے آئیمہ معصومین ہیں آج اگر کوئی اس بات کو ہمارے اوپر تنز کسے کہ علی کے شیعہ حسین کے عزادار عبادت گزار نہیں ہے تو میں سمجھتے ہوں جو عبادت گزار نہیں ہے وہ حسین ہی نہیں ہے جو نماز ہی نہیں ہے وہ حسین کا عزادار کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ امام سجاد تو مسلح پر گریہ کرتے تھے مقصد مجلس کو بیان کرتے تھے تو مسلح پر بتا رہے ہیں کہ حسین نہ نماز سے جدا ہے نہ نماز حسین سے جدا ہے ان دونوں کو ایک ساتھ وابستہ رکھنا ہے مولا سجاد نے بتایا یہ بانی اعزا ہے بی بی زینب اے کبرا اور مولا سجاد ہی تو بانی اعزا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ مجلس و ماتم کس طرح سے کرنا چاہیے اور آج ان کی مجلس کا دن ہے آج ان کی شہادت کا روز ہے تاجب ہوتا ہے ان ظالمےوں پر کہ اتنی مصیبتوں کے بعد بھی انہیں زہر دیا گیا وہ امام جو بادے کربوبلہ آنکھوں سے عشق کی جگہ خون برساتا ہو اسے زہر دینے کی ضرورت کیا تھی وہ امام جو یادے کربوبلہ میں ہر وقت گریہ آکنا رہتا ہو اس کو شہید کرنے کی ضرورت کیا تھی لیکن یہ بغض تھا دشمن آنے دین کا کہ پر سکون میرے مولا بیٹھ کر قالی مسائب کربوبلہ بیان کرتے تھے تو ظالم کو یہ بھی گوارہ نہیں تھا کیونکہ ان کا ظلم دنیا پر آشکار ہو رہا تھا کہ ایسے ایسے ظلم ہوئے آجم فقط مقتصر سے مسائب بیان کرتے ہیں تو سننے والوں کی آنکھویں نم ہو جاتی ہیں آنکھوں سے عشق جاری ہو جاتے ہیں جب مولا سجاد بیان کرتے ہوگے تو سوچئے کیا عالم رہتا ہوگا اس مجلس کا حضر دارہ نے حسین ایک مرتبہ مولا کے چاہنے والے جناب منحال نے سوال کیا تھا مولا کتنا روئیں گے چالیس برس روئے ہیں نا مولا خون کے آسو بہاتے تھے منحال نے سوال کیا مولا کتنا روئیں گے کہا منحال تم نے انصاف نہیں کیا تم نے یعقوب کا واقعہ سن رکھا ہے نا ان کے بارہ بیٹے تھے ایک بیٹا یوسف ان سے جدا ہو گیا تھا تو اتنا روئے تھے کہ آنکھوں کا نور جاتا رہا تھا اے منحال میرے تم بنی حاشن تمام کا تمام قربہ اجڑ گیا میرے اٹھارہ یوسف کربلا کے میدان میں مارے گئے ارے انصاف یہ ہے کہ نہیں کہ میں ان پر اتنا گریہ کروں کہ اپنے آپ کو حلاق کر دوں ان پر آسو بہاتے بہاتے پھر منحال نے کہا مولا ارے شہادت تو آپ کی میراز ہے نا پھر یہ گریہ کیوں امام نے کہا بے شک منحال شہادت ہماری میراز ہے لیکن بے پرزگی ہماری میراز نہیں ہے ماں بہنوں کے ساتھ بازاروں اور درباروں میں جانا ہماری میراز نہیں ہے اے منحال تمہیں کیا معلوم کہ ہم نے کیا منظر دیکھا ہے ارے جب بھی ذکر کرتے تھے تو تین مرتبہ آمر کے کہتے تھے ہائے شاب ہائے شاب ہائے شاب ارے شاب میں ایسا کیا گزر گیا کہ مولا نے کبھی بیان نہیں کیا اے منحال میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیا بھی تھی اے منحال میرے پیروں میں بیڑیا بھی تھی اے منحال میرے غلے میں توقع خاردار بھی تھا میرے کمر میں لنگر بھی تھا کبھی مولا نے اپنی مسئیبت کا ذکر نہیں کیا ذکر کیا تو شام کا تذکرہ میں کہوں گی مولا ایسی کون سی مسئیبت شاب میں گزری شاید امام جواب دے کہ جب ہم شاب میں داخل ہو رہے والے تھے ہمارے قافلے کو روک دیا گیا تھا اس اسیر قافلے کو روک دیا گیا وجہ کیا تھی کہ شام کو سجایا جا رہا ہے ارے ان کے آنے سے پہلے شام کو آرستہ کیا جا رہا ہے کس طرح سے سجایا گیا تھا کائن بندی کی گئی تھی جگہ جگہ آئینے لگائے جا رہے تھے تاکہ اگر کوئی سامنے سے آل رسول کا تماشا نہ دیکھ پائے تو آئینے میں عقص دیکھ لے آزادار ہو کتنی عذیت گزری ہوگی میرے مولا پر کس طرح سے برداشت کیا ہوگا کہ جو گھر میں اپنی پھوپی کا کھلا سر نہ دیکھ پایا ہو وہ بازاروں میں بے مخنا چاہ درما بہنوں کے ساتھ سر کو جھکائے ہوئے مسلحت پروردگار کے لیے مرضی الہی کے لیے سب کچھ برداشت کرتا رہا آزادار ہو آپ کو معلوم ہے کہ امام کے ہاتھوں میں جو ہتکڑیا تھی وہ اتنی وزنی تھی اور دھوم کی شدت میں اتنی زیادہ گرم ہو جاتی تھی کہ جب انہیں سر سے جدا کیا گیا ہے تو فقط ہتکڑیا ہاتھوں سے جدا نہیں ہوئی ہے امام کی کلائی کا گوشت امام کی ہتکڑیوں کے ساتھ نکل کر آیا ہے پیروں سے بیڑیاں جدا کی گئی ہے تو خالی بیڑیاں جدا نہیں ہوئی ہے پیروں کا گوشت بیڑیوں کے ساتھ نکل کر آ گیا ہے یہاں تک کہ جب خار کو گلے کے توق کو گلے سے جدا کیا جانے لگا تو وہ توق جدا نہیں ہو رہا تھا جلاد کو بلایا گیا اور کہا گیا اس توق کو کٹا جائے جب توق کو کٹا گیا اور اس کو کھیچا گیا تو توق کے خار کیونکہ امام کی گلے کی ہڈیوں میں پیوست ہو چکے تھے اب جو گلے سے توق کو کھیچا گیا تو خون کے فوارے امام کے گلوے مبارک سے نکلے مگر اس کے بعد بھی ظالموں کو خرار نہیں کہ زہر دغا دے کر ولید ملعون نے امام کو شہید کیا آزادہ رو چند جنازے ایسے ہیں کہ جن کے غسل کے وقت معصوم چیخ مار کر روئے ہیں پہلا جنازہ بی بی سیدہ کا تھا جب علی نے غسل دیا چیخ مار کر روئے اے سیدہ آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی کبھی بیان نہ کیا اور دوسرا جنازہ مولا سجاد کا تھا جب امام باخر نے غسل دیا ارے چیخ مار کر روئے بابا ارے آپ کے زخم ابھی تک تازہ ہے بابا آپ کی پوچھت بندروں کے نشان ابھی بھی تازہ نظر آ رہے ہیں بابا آپ کے گلے کا زخم ابھی بھی تازہ ہے آپ کے ہاتھوں پیروں میں جو زخم تھے وہ ابھی بھی تازہ ہے حتی تاریخ نے لکھا کہ جب مولا سجاد کو خبر میں اتارا گیا گلے سے لہوے تازہ چھاری ہو گیا ارے کیوں نہ روتا میرا مظلوم امام ارے اپنی مصیبتوں کا ذکر نہ کرتا رہا آج اسی کی مجلس ہے آج بیمار کربلا کا ماتب ہے آج سید سجاد کا ماتب ہے آج اس خافلہ سالار کا ماتب ہے کہ جس میں کوئی جوان نہیں تھا ارے غربی بی میں مقنع و چادر تھی جو حسین کا پہلا زادار ہے آج اس کی سفے ماتب ہے علا لانت اللہ علا القوم الظالمی مظلوم کا ماتم ہے نبز ڈوبی جا رہی ہے بے قسولہ چار کی نبز ڈوبی جا رہی ہے بے قسولہ چار کی ناتوانی کیا بیہ ہو آبد بیمار کی ناتوانی کیا بیہ ہو آبد بیمار کی بیڑیاں ہیں پاہوں میں گردن میں توقی خاردار بیڑیاں ہیں پاہوں میں گردن میں توقی خاردار بے قسی کیا پوچھتے ہو شاہ کے غم خار کی بے قسی کیا پوچھتے ہو شاہ کے غم خار کی زوف حد سے بڑی گیا ہے نابز ہے ڈوبی ہوئی زوف حد سے بڑی گیا ہے نابز ہے ڈوبی ہوئی زندگی شاید ہے آخر آبد بیمار کی زندگی شاید ہے آخر آبد بیمار کی تازیہ نے کیوں لگا تاہے ستم گر بار بار تازیہ نے کیوں لگا تاہے ستم گر بار بار پشت زخمی ہو گئی ہے آبد بیمار کی پشت زخمی ہو گئی ہے آبد بیمار کی کاریوانی صبر لے کر جو گیا شام تلات کاریوانی صبر لے کر جو گیا شام تلات ہے شہادت مومنوں سے قافلہ سالار کی ہے شہادت مومنوں سے قافلہ سالار کی باپ کو روتا رہا جو زندگی بھر صبح ہو شام باپ کو روتا رہا جو زندگی بھر صبح ہو شام اس کو اطرت رو رہی ہے احمد مقتار کی اس کو اطرت رو رہی ہے احمد مقتار کی حال عابد کا کہے صغرا سے زینب کے سرحاں حال عابد کا کہے صغرا سے زینب کس طرحاں کیفیت کہتے نہیں بھی مار سے بیمار کی نبز ڈوبی جا رہی ہے بے کسولا چار کی ناتوانی کیا بیا ہو عابد بیمار کی نبز ڈوبی جا رہی ہے بے کسولا چار کی مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم ہے شہیدوں کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم ہے نبز ڈوبی جا رہی 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 ہے